اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ڈیلی جاب انفو دوستو آج معلوم سا زبدس ویکنسیز شیئر کرنے والا ہوں میک میں ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ خیپر پا خوخان کے طرف دوستو کافی ذرا تدار میں ویکنسیز آئی ہیں ہزاروں کی تدار میں دوستو یہ ویکنسیز ہیں پورے کیپکی سے مرد و خواتین گھر بیٹھے آن لین اپلائے کر سکتی ہیں کس پوسٹ پہ ہے کیا کوالفکیشن ہے آپ لوگوں نے کیسے اپلائے کرنے اپلائے کرنے کیا ہری تاریخ ہے آج میں آپ لوگوں کا مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل والے ایکن پر ضرور کلک کریں تاں کہ ہر نئے آنے والی ویکنسیز یا انفرمیشن آپ لوگوں پہنچ سکے ہیں جو میں ابھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں غورمی ڈو خیپ اپل خوہاں کے طرف سے یہ ویکنسیز ہیں سب سے پہلے اشتہارات کی طرف چلتی ہیں اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ویکنسیز کی ڈیٹیل بتاؤں گا اور اس کے بعد آپ لوگوں کو آن لین اپلائے کرنے کے طرقہ کار بھی بتا دوں گا اشتہار برائے بھرتی میکمہی الیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایڈیوکیشن جلہ اپٹ آباد کے زیر انتظام زنانہ سکولوں میں دوستو در جلہ سامیوں کے لئے درخواست سے مطلوب ہے درخواست جمع کروانے کے آخری تاریخ دوستو تئیس نومبر دوہزار بیس ہے درخواست فارم ایٹی ایس کی ویب سیٹ پر موجود ہے دوستو مقررہ تاریخ کے بعد مصولوں اور درخواستوں کو زیرے گوھر نہیں لائے جائے گا اس میں دوستو سب سے پہلی 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 پاندر وے اس کے لئے تعلیمی کا اب جب بیچولر ڈگری ہے اگلی پہلی یہ کھلی پہلی چلی ایک سالہ کمپیٹر کہا اس سے دی Science چرین کی ضرورت ہے بیچولر ڈگری ہے نیکسٹ پہلی اس کے لئے یا جب بیچولر بیس پہلی پہلی پس تھی ٹی تی پہلی پہلی چلی جاب تعلیمی کا بیچولر پندر بس کیلئے کی عجاب ہے انٹر میچہ بیس پہ ہے سیکنڈ� بیس نے ساتھ ساری میٹرگ بیس پہ ہے سیکنڈ دیلزن کے ساتھ اور ساتھ شہادت الامیہ کا قورس نیکس پamment ہے ایئی ٹی پندر بس کے لئے کی عجاب ہے تعلیمی یہ اپڈیت بیچول ٹıkری سیکنڈ دیلزن کے ساتھ اور ساتھ محقوق کرس اور سیکی لائچ پا دوستو کاری یہ ہے کاری آئی ہے بعد میں اس کے لئے کہ یہ جاب ہیں بیچولر بس پہ ہے اور لائچ پر دوستو پرائمئر سکول ٹیچر پی اسٹی بعد میں اس internation کی ضراء بیٹس پہ ہیں سب میں دوستو ایس کلیمیٹ انہی سے پینتیس سال تک ہے جبکہ سی ٹی آئیی ٹی کے پوست کے لیے اٹھانہ سے پینتیس سال تک ہے جبکہ دوستو سیجن کا ناوی سیجن بھی بتایا گیا ہے کہ سو نمبر کا آپ کو کہاں مانچ کا نمبر ہوگا اور سو نمبر آپوں کے تعلیمی قابلیت کہاں نمبر ہوگا جس میں کچھ تفصیل نیچے بتا دی گئی ہے کہ میٹرک حاصل کردائی نمبر بدر اب اس کو بس در دی جائے گا کل نمبر سے ف cuts جنر بی ای ام بی اسی ایم ای ایم می سی بی ایڈ ای ایم می ایڈpless бесп 1943 پھیل اور پی ایج دی ۔ ہائی کولیفیقیشن رکھنے والوں کو زیادہ نمبر دیے جائیں گے اور اس کے علاوہ بی ایس چار سالہ کورس کی صورت میں نمبروں کی تفسیر کچھ اس طرح سے نیچے بتائیے انہوں ہیں اور ہر ظلیہ سامی کے لیے ظلہ کی سطح پر الادہ الادہ میریٹ لسٹ مرتب کی جائے گی جس میں امیدواروں کی ٹیسٹ کے حاصل کردن نمبر اور تعلیمی قابل کے نمبروں کو جمع کیا جائے گا اور نیچے دوستو اپلائے کرنے کے طرقہ کار بھی لکھا ہوا ہے اگلے اشتہار ہے دوستو ظلہ بنو کے زیر انتظام مرزانہ سکولوں میں یہ ویکنسید ہیں دوستو یہ جتنے بھی اشتہار میں آپ لوگ کو بتانے جانا ہوں ان سم میں جو ویکنسید ہیں سیم ہیں اور ان کا کرائیٹریہ بھی سیم ہے اور ایج کی لیمٹ بھی سیم ہے اور اپلائے کرنے کا طریقہ کار بھی سیم ہے اگلے اشتہار ہے اگلے اشتہار ہے دوستو ظلہ ہریپور کے زیر انتظام مرزانہ سکولوں میں در جزال اسامیہ کھا لیے یہاں پہ دوستو جو میں نے آپ لوگ سب سے پہلا اشتہار تفصیل کے ساتھ بتایا جتنے بھی آگے اشتہار بتا رہا ہوں سب میں ویکنسید سیم ہے یعنی کہ پوسٹ سیم ہے اس میں سی ٹی آئی ٹی ڈی ایم اس کے بعد پی ٹی 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 ای ٹی کاری ہے کاری ہے پی آسامی سیم ہے اور تعلیمی قابل بھی سیم ہے اور ایج کی لیمٹ بھی سیم ہے نیکس ہے دوستو ظلہ نشیرہ کا یہ اشتہار ہے ان تمام اشتہارات کا لنک ماں آپ لوگ کو نچھے ڈسکرپشن میں دے دوں گا اگلے اشتہارات دوستو ظلہ ٹانک اس سے اگلے اشتہارات دوستو ظلہ تورگر اور اس سے اگلے اشتہارات دوستو ظلہ مالاکنڈ ان سب اشتہارات میں اپلائی کرنے کے اور تاریخ بھی سیم ہے تائیس نومبر اس سے اگلے اشتہارات دوستو ظلہ نشیرہ اگلے اشتہارات دوستو لاس پہ جو اشتہار ہے ظلہ دیر بالا یہاں پہ اسامیوں کے نام لکھی ہوئے ان کا کرائیٹیریہ اور ایج کلیمٹ بھی لکھی ہوئے اور نچھے سیلیکشن کا کرائیٹیریہ بھی لکھا ہوئے ہیں اب میں آپ لوگ کو اسامیوں کی تفصیل بتا دیتا ہوں کہ پورے کے پی کے میں ہزاروں جو ویکنسیز آئی ہیں ان کی تفصیل کیا ہے یہاں پہ دوستو ایک چارٹ بنا ہوا ہے جس میں اسامیوں کی تفصیل لکھی ہوئی ہے سب سے پہرے کولم میں دوستو ڈسٹرک کے نیم لکھی ہوئے ہیں اس سے آگے ویکنسیز کے نیم لکھی ہیں کون کون سی ویکنسی ہے سی ٹی پی ٹی ڈی ایم ای ٹی 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 آئی ٹی کاری اور پی ایس ٹی یہ جتنی بھی ویکنسیز میں میں آپ لوگ کو نائم بتائیں یہ سب مرد مرد حضرات کے لئے ہیں کون سے زلے میں مرد حضرات کی کتنی ویکنسیز ہیں اس سے آگے پھر دوستو مرد حضرات کی ٹوٹل ویکنسیز کو جمع کیا گیا ہے پھر اس سے آگے خواتین کی ویکنسیز دیا جاتی ہیں اسی رو میں دوستو اور آگے ان کا ٹوٹل لکھا ہوا ہے یعنی کہ یہاں پہ چارٹ میں مکمل بتایا گیا ہے کہ کون سے زلے میں کی سپوس کی کتنی کتنی ویکنسیز ہیں مرد اور خواتین کی کتنی کتنی ویکنسیز ہیں علیہ دلہ بتا دیا ہے ایپ تاباد کی 780 ہیں بنو کی 842 ہیں ٹوٹل بٹگرام کی 462 ہیں بارنر کی ایک سو اٹھتر ویکنسیز ہیں چار سدہ کی ایک ہزار دوسو گیارہ ویکنسیز ہیں چطرال لور کی ایک سو اکیس ہیں چترال اپر کی ترپن ویکنسیز ہیں ڈی ای خان کی ایک ہزار تین سو پچپن ہیں ڈیر لور کی دوستو ایک ہزار تین سو اٹسٹھ ہیں ڈیر اپر کی دوستو چھ سو ترینوے ویکنسیز ہیں ہنگو کی چار سو بیس ویکنسیز ہیں ہریپور کی چھ سو انچاس ویکنسیز ہیں کرک کی دوستو چھ سو انچاس 66 وکینسید ہیں کوہارٹ کی 635 ہیں اس کے علاوہ دوستو کوہستان لور کی 210 وکینسید ہیں کوہستان اپر کی 196 ہیں کلائی پالس کی 126 ٹوٹل وکینسید ہیں اور لکی مروت کی 642 وکینسید ہیں مالا کنڈ کی 591 ہیں مان سیرہ کی 1240 مردان کی 1322 اور نشیرہ کی 200 637 وکینسید ہیں پشاور کی 149 شانگلہ کی 540 سوہبی کی 795 سوات کی 1266 ٹانگ کی 302 اور لاسپ دوستو تورگر اس کی 220 ہیں اوورال دوستو سم کیا جائے تو 18568 وکینسید ہیں مرد و خواتین دونوں پلائے کر سکتے ہیں پورے کے پی کے سے ہر ذلے کیلہ رہا سامی ہے دوستو اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ لوگ بتاتا چلوں ویب سائٹ آپ لوگ سامنے موجود ہے یہاں پہ انٹری ایس کی ویب سائٹ کا لنک اوپن ہے اس کا لنک میں آپ لوگوں نے چھوڑی سکرپسن میں دے دوں گا یہاں پہ تو ڈاؤن لوڈ سیمپل ایڈورٹائزمنٹ یعنی کہ مرد حضرات کے لیے اشتہار کا لنک یہاں پہ ہے خواتین کے لیے اشتہار کا لنک یہاں سے آپ لوگ اپنا مکمل کرائیٹریہ دیکھ سکتے ہیں تو ڈاؤن لوڈ انسٹرکشنز یہاں پہ آپ لوگ انسٹرکشنز دیکھ سکتے ہیں تو ڈاؤن لوڈ پوسٹ سمری جو ابھی آپ لوگوں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اشتہار یعنی کہ جو چار شیئر کیا وہ چیز ہے فار آن لائن اپلیکشن فارم آپ لوگ نے اس پہ کلک کرنا ہے اپلائے کرنے کے ہاتھ تاریخ لکھی 23 نومبر اس پہ آپ لوگ کلک کریں یہاں پہ دوستو اگر آپ لوگوں کا اکانٹ پہلے سے بنایا ہے تو آپ لوگوں نے لاغن پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ نیچے لکھا کلک ہے تو لاغن یہاں پھر اگر آپ لوگ فرسٹ ایم یوز کر رہے ہیں تو آپ لوگ سب سے پہلے اپنا شرکتی کا نمبر پھر کنفرم چھنکٹی کا دوبارہ لکھنا ہے اس کے بعد جس پوز کے لیے آپ لوگ اپلائے کرنا چاہے یہاں سے آپ لوگ اس کا انتخاب کر سکتے ہیں اس کے بعد اپنا پاسفورٹ سٹک کریں اور نیچے دوبارہ پاسفورٹ کنفرم کر کے سائن اپ پہ کلک کریں اس کے بعد آپ لوگ گھر بیٹھے آلنین اپلائے کر سکتے ہیں پورے کے پی کے سے دوستو آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں گورنمنٹ اور خیاب پر پکسوں کے طرف سے یہ ویکنسیز ہیں اٹھانہ زار پانسو اٹسٹ یہ ویکنسیز آئی ہیں اگر آپ لوگ اپلائے کرنے میں کہیں بھی مسئلہ پیش ہے تو آپ مکمہ رہنمہ ہی لے سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں